سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹائم نہیں ہوتا اور یہ بتانا پوسیبل نہیں ہے اور یہ پوچھنے والا کوئی ایک دو نہیں ہوتا سبھی لوگ اپنے اپنے طور سے ایمیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میں بتا دوں یہ ٹائم اپنا خراب نہ کریں ایمیل کر گے کیونکہ اس طرح کسی کے نمبر نہیں بتا جائیں گے فرس سیکن تھرڈ ہر ٹیسٹ میں چوز کیے جاتے ہیں فرس سیکن تھرڈ وینر ہیں باقی آپ کے کتنے مارکس ہیں یہ آپ خود اس میں آئیڈیا لگا لیا کریں اسی لئے آنسر ویڈیو ڈالی جاتی ہے آپ اپنے آنسر میچ کر لیں کہ کتنے جواب صحیح تھے کتنے غلط آپ کو نمبر آپ کے خود معلوم چل جائیں گے اور اگر آپ کے بھی نمبر ٹین آئے اور لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا تو آپ نے سبمٹ کرنے میں لیٹ کیا ہوگا تو ٹائم کی اکوڈنگ اس میں وینر ہوتے ہیں ایک بھائی نے بھی اتراز کیا تھا کمنٹ کے اوپر کے سننے میں دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ لوگ اپنے پاس عالم کو بٹھاتے ہیں اور سوال جواب پوچھ کے دیتے ہیں یا پھر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو یہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے پورے انڈیا میں کیسے انہوں نے نظر کر لی ہر ایک کے موبائل پہ کون عالم کو بٹھا رہا ہے کون نہیں تو یا تو ان کا خود کا مسئلہ ہوگا یہ کہ وہ کہیں پوچھتے ہوں گے ہاتھو ہاتھ ٹیسٹ کے ٹائم پہ پہ پہنچ کر اور پوچھ کے بھرتے ہوں گے یا تو اسی لئے ان کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا ورنہ لوگ کس طرح ٹیسٹ دے رہے ہیں گھر بیٹھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا دوسرا ہے کہ گوگل سے لوگ سرچ کر لیں گے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ لوگ گوگل سے سوال جواب کو سرچ کر لیں گے لیکن اس میں پوچھے جانے والے سوال اتنے ایزی نہیں ہوتے کہ گوگل پہ کوپی پیسٹ کرنے سے مل جائیں یا آپ سرچ کریں تو آسانی سے یوٹیوب پہ ویڈیو مل جائے ایسا پوسیبل نہیں ہوتا اس میں سوال تھوڑے ایسے ڈیپلی ہوتے ہیں اور گھومائے ہوئے ہوتے ہیں کہ موسٹلی ان کی ویڈیو بھی نہیں ہوتی اور آنسر گوگل پہ نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ٹائم اتنا شورٹیج رکھا گیا یعنی اتنا کم رکھا گیا ہے دس منٹ کا کہ جتنی دیر میں آپ گوگل پہ ویزٹ کر کے یوٹیوب پہ ویزٹ کر کے آنسر دیکھیں گے ویڈیو دیکھیں گے اس دنے ٹائم تک تو ٹائم ختم ہو جائے گا تو اس لیے گوگل پہ سوال تلاشنے والے جواب تلاشنے والے یوٹیوب پہ جواب تلاشنے والے وینر لسٹ میں تو کبھی نہیں آسکتے یہ تو گیرنٹی ہے کیونکہ اس کا فارمیٹ اسی طریقے سے کمپلیٹ تیار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی گوگل کی حیلپ لے تو وہ وینر لسٹ میں نہ پائے کیونکہ جتنی در میں سوال کوپی پیسٹ کرے گا تو ٹائم اپ ہو جائے گا اور اگر ٹائم اب نہیں بھی ہوا تو بھی ونرلسٹ میں نہیں آئے گا کیونکہ جواب دینے والے فٹا فٹ سمیٹ کر دیں گے تو ٹائم کے لیٹ ہونے کی وجہ سے بھی وہ نہیں جیت پائے گا تو اس لئے گوگل سے یوٹیوب سے ہلپ لے نا اپنے ٹائم کو خراب کرنا ہے ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ اگر وہ بیٹھ کر کسی کو پاس بیٹھا کر سوال پوچھ پوچھ کے جواب بھر کے دیتا ہے تو ایک قسم سے پھر وہ دھوکہ ہی دیتا ہے یعنی ونرلسٹ میں آنے کے لیے دھوکے سے گام لیتا ہے اور اس میں اس کا ذات نقصان یہ ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ تو فارمیلٹی کے لیے جیت جائے گا یہ جیت جائے گی مگر خود اپنے من سے یا دل میں اگر وہ پوچھے سوال کرے خود سے تو وہ علم دین سے بلکل خالی ہوگا کیونکہ اس کو خود کوئی سوال جواب نہیں آتا ہوگا وہ تو سب نکل معاملہ ہوگا اور اس اگزام کا مطلب یہ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے چھوٹے چھوٹے سوال یہ آپ کے ذہن میں نہ ہو یا مس ہو چکے ہو آپ کو وہ دوبارہ ریوائز ہو آپ کو وہ باتوں کا علم ہونا چاہیے اس کا اصل مقصد بھی یہ ہی ہے تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے ایک تو دھوکہ بھی دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ علم دین سے پھر وہ دور ہی رہے گا کبھی اس میں علم دین یا مسائل وہ نہیں آ سکتے تو اسی لیے اس میں ٹائمنگ دس منٹ ہی ہے تاکہ ایسا نہیں ہے کیا کوئی آدھ گھنٹے کا ٹائم ہے آرام سے کوئی گوگل کرلے اتنا ٹائم میں نہیں ملتا ٹائم مل بھی گیا تو آپ دینر نہیں ہو پائیں گے تو اس بات سے آپ بے فکر رہے ہیں کہ کوئی گوگل کرے یوٹیوب کرے یہ فضول کی باتیں ہیں اس قسم کی کمنٹ یا باتیں نہ کیا کریں پوچھے گا سوال جواب یعنی سیزن تھری کے ٹیسٹ تھری میں جو سوال جواب ہے میں اس کے انسر بتا دیتا ہوں اور آپ اس کو اپنے انسر سے میچ کر لیا کرو میں نے پہلے بھی بتایا آپ سکرین ریکارڈر نام کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرلو جیسی آپ ٹیسٹ کا ٹائم ہو اسکرین ریکارڈر آن کرو اس کے بعد ٹیسٹ دو تو آپ کے موبائل میں جو آپ آپ اپشن فل کروگے ٹیسٹ کی ویڈیو بن جائے گے آپ اسے بعد میں میچ کر سکتے ہو پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نماز جنازہ کس نے پڑھائی اس کا صحیح جواب تھا حضرت ابو بکر سوری اس کا صحیح جواب تھا حضرت ابو خوریرہ اگلا سوال تھا کس زوجہ یعنی کس بی بی محترمہ کی نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھائی اور اس کا جواب تھا حضرت زینب اگلا سوال تھا نماز میں قادہ میں تشہود یعنی تحیات میں اونگلی اٹھانا کیا ہے یعنی اس کا کیا حکوم ہے اور اس کا جواب تھا سنت اگلا سوال تھا کہ نماز میں رکو کی تذبیح پڑھنے کا کیا حکوم ہے تو اس کا بھی جواب تھا سنت اگلا سوال تھا نماز میں پہلی تکبیر بولنا کیا ہے یعنی جب نماز شروع کرتے ہیں اور اس کا صحیح جواب تھا فرض اگلا سوال تھا فرض نماز میں قادہ اولہ یعنی قادہ اول میں درود پاک پڑھنا کیا ہے اور اس کا صحیح جواب تھا خلاف واجب اگلا سوال تھا نفل نماز میں واجب ترک ہونے پر کیا کرنا چاہیے یعنی اگر واجب کسی سے ترک ہو جائے بھول سے تو اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کا صحیح جواب تھا سجدہ سہو اگلا سوال تھا شوہر غریب ہو تو کیا بیو اس کو زکاة دے سکتی ہے اس کا جواب تھا نہیں اگلا سوال تھا دن کے کس حصے میں برکت رکھی گئی ہے اور اس کا صحیح جواب تھا صبح یعنی مورننگ میں اگلا سوال تھا حدیث کے مطابق مسلمان کتنے فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور اس کا جواب تھا تہتر تو یہ سیزن تھری میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب تھے امید ہے کہ آپ نے اپنے سوال جواب چیک کر لیا ہوں گے اور مسائل شریعت آن لائن اسلامیک ٹیسٹ ہر سٹڈے گی رات نو بج کر پچاس منٹ پر ہوتا ہے انڈیا ٹائم کے مطابق یعنی ہر ہفتے نو بج کے پچاس منٹ پر ٹیسٹ کی سائیڈ ہوتی ہے ٹیسٹ ڈاٹ ایس این ایس وارسی ڈاٹ کوم تو آپ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس میں پارٹسیپیٹ کریں واتس اپ گروپ میں فیس بک گروپ میں آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کا فورمیٹ بنا کے اسٹیٹس بنا کے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے آگا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آوام اس سے جو ہے وہ جڑ سکے باقی رول ریگولیشن کے لیے کہ اس ٹیسٹ کو کیسے دینا ہے کون حصہ لے سکتا ہے اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی آن لائن ٹیسٹ کیسے دیں یا پھر مسائل شریعت آن لائن ٹیسٹ کیسے دیں آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہیں اس کے علاوہ چینل کی پلی لیسٹ پر ایک پلی لیسٹ بھی موجود ہے آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کی آپ اس کے اندر بھی رول ریگولیشن کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور قرآنے ٹیسٹوں میں پوچھے گئے سوال جواب بھی اس میں سے سن کر اپنے علم دین میں اضافہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ کو وینر دیکھنا ہے پچھلے دو سیزن کے وینر کون تھے تو آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں مسائلے شریعت مسائلے شریعت مسائلے شریعت آن لائن ٹیسٹ سیزن ون وینر نیم تو آپ کو پہلے سیزن کے وینر یعنی جنہوں نے نام جیتا تھا ان کے نام کی ویڈیو مل جائے گی اسی طرح اگر آپ کو سیزن ٹو کے وینر دیکھنے ہو تو ٹائپ کریں مسائلے شریعت آن لائن ٹیسٹ سیزن ٹو وینر نیم تو آپ کو اس وینر نیم کی ویڈیو مل جائے گی آپ چاہے تو ایک مرتبہ ان دو ویڈیو کو بھی سرچ کر کر دیکھ سکتے ہیں